منور کی پیٹ پیچھے ایک بار پھر سے منور کی بچنگ کرتے ہوئے نظر آئے منارہ اور انوراگ چلیے دوستو بات کرتے ہیں آخر کاربک بوس کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے سواگت ہے آپ سبھی کا بولی وڈ سپائے میں میں ہوں عدتی شرما تو دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ منور ایک طرف سنہ سے بات کر رہے تھے ان کافی گسے میں بات کر رہے تھے کہ تمہارے دماغ والے دیکھو گلتیاں کر رہے ہیں تمہارے دماغ سے لوگ گلتیاں کر رہے ہیں تم لوگ رول فالو نہیں کروا پائے تم دماغ والوں کا کام تھا کہ گھر میں ساف سفائی بنی رہے لیکن تم وہ سب کرنے میں ایک قسم سے ناکامیاب ہو گئے تو اب فلحال سنہ تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تمہارے گھر والے کم سے کم پہلے ساف سفائی رکھیں تب اس کے بعد لوگ رول فالو کریں گے تو یہاں پر منورا اور انوراگ دور بیٹھے تھے اور منورا کا کہنا تھا کہ دیکھو منور کی جبان سنہ کے سامنے تو خوب چل رہی ہے اپنے کمرے میں نہیں کھلتی اس کی زبان اور انکیتہ کے سامنے تو بلکل بھی نہیں جس پر انوراگ نے کہا کہ انکیتہ ٹی وی والی ہے نا اسی لیے منور اس کی زی حضوری کرتا ہے تو منورا بولی کہ اس سے اس کا کیا فائدہ وہ تھوڑی نہ اس کا آرڈیشن کلیئر کروائے گی جس پر انوراگ نے بولا کہ بھئی دیکھو وہ تو مجھے نہیں پتا لیکن شو اس وقت تین لوگوں کے لیے بائیسٹ ہے وکی انکیتہ اور منور لیکن یہاں پر منورا بول پڑی کہ بھئی وکی کی تو بیزتی ہی ہوتی ہے جس پر انوراگ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے اس کے بعد منورا بولی ہے دیکھو منور نے اپنی شکل بھی کیسے بنا لی ہے تو یہاں پر انوراگ یہ کہتے نظر آئے گی یہ تو گھر جا کر بھی بگ بوس بگ بوس ہی کھیلے گا آپ سبھی کو کیا ہے اس پر کہنا کومنٹس میں بتائیے ضرور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سبھی کو کیا ہے